السلام علیکم دوستوں دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات دس بجے چلنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے گجشتہ ویڈیو میں ہم نے سفر معراج کے سلسلے کو سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں اور مزدید اقصہ کی طرف جا رہے ہیں راستے میں آپ نے چار مقامات پر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے رکایا تھا پھر اس کے بعد آپ آگے بڑے آپ نے راستے میں دیکھا تھا کہ ایک بوڑا ہے ایک بوڑی ہے اور ایک جماعت تھے اور وہ بوڑا چیتان تھا بوڑی دنیا تھی اور وہ جماعت حضرت عبراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑے اور مزدید اقصہ کو پہنچے مزدید اقصہ کو پہنچنے کے بعد آپ نے جو سواری آپ کے ساتھ بھراک تھی اس کو آپ نے مزدید اقصہ کے پاس میں ایک ایسی جگہ جہاں پر انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے وہاں پر لے گئے ایک روایت کے مطابق جبرائیل امین نے اپنے انگلی سے سراخ کر دیا کافی زمانے سے استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے ممکن ہے بند ہو چکا تھا جبرائیل امین نے اس کو سراخ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو رسی سے جانور کو باندھ دیا دوستوں اور ساتھیوں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں رکھ کر ایک بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد جو سواری تھی وہ جبرائیل امین نے کر آئے تھی وہ جنت کی سواری تھی کیا جنت کی سواری اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ کر چلی جاتی اللہ کے نبی نے سواری کو رسی سے کیوں باندھا کیا وہ جنت کی سواری اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی وہ تو بڑی خوش قسمت سواری تھی جس پر اللہ کے رسول سوار ہوئے تھے پھر اللہ کے نبی نے اس سواری کو مہاں کیوں ماندھا ایسے کئی سوال ہمیں پیدا ہونے چاہیے اس منظر کو سن کر کہ جبرائیل امین بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں بعد روایات اور علماء کے اقوال کے روشنی میں اللہ کے رسول اور جبرائیل امین دونوں نے مل کر سواری کو باندھا جبرائیل امین نے بھی آپ کی ودد کی انہوں نے سراغ کو کھولنے کی کوشش کی اللہ کے رسول نے باندھا دونوں نے مل کر باندھا اللہ کے رسول نے جانور کو باندھا امت مسلمہ کو ایک پیغام ایک درس ایک سبق دینے کے لیے کہ یقیناً وہ جانور تو نہیں بھاگتا وہ جنت کا جانور تھا جنت کی سواری تھی اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں جاتا اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ اس جانور کو یہاں پر میں باندھوں یا نہ باندھوں اللہ کے حکم سے یہ آیا ہے یہ تو یہی رہے گا لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا یہ سفر اصلاح معاشرے سے لبریز ہے آپ ہماری سیریز میں سن رہے ہیں کتنے نقات کتنے اسواق ہم کو حاصل ہو رہے ہیں چونکہ یہ سفر اصلاح معاشرے کے اسواق سے لبریز ہے اللہ کے رسول اپنی امت کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں نبی ایک امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم میسج آف نبی اللہ کے نبی کا میسج فور آل امہ سنیں گے کہ پوری امت کے لیے میرے اور آپ کے نبی کا ایک میسج ہے ایک پیغام ہے ایک درس ہے اور وہ درس اور پیغام اور میسج یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو توقل جیسی ایک عظیم صفت اللہ پر بھروسہ کرنا اور توقل کرنا جس کا حکم قرآن کی کئی آیتوں میں ہیں اور احادیث سے زخیرہ بھرا بڑا ہے توقل کے عنوان پر ایک بہت بہترین صفت ہے جو ہر ایمان والے کے اندر ہونی بھی شاہی ہے اور اللہ رکھتے ہیں ہر ایمان والے کے اندر اور ایک ایسی صفت ہے جس پر محنت اور مشق کرنے کی ضرورت ہے ایسی صفت کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اس واقعے کے چھوٹے سے حصے سے سکھا دیا ایک عظیم موجزے میں سے چھوٹا سا واقعے کا تکڑا ہے جس نے پوری ایک صفت سکھا ڈالی اللہ پر توقل اور بھروسہ کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو دوستوں اور ساتھیوں اس منظر کو پڑھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس ایک ہی موضوع پر اگر ہم سمجھنے کے لیے زخیرے قرآن اور حدیث کو کھنگاننا شروع کریں ایک بہت لمبا سلسلہ تو بس توقل کے سمجھنے کا تلک جائے گا کیا کیا زندگی کے کس کس کیسے کیسے موڑ پر کیسے کیسے انسان کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بھوڑوں کو شادی شدہ کو غیر شادی شدہ کو جاب کرنے والے کو بزنس کرنے والے کو غریب کو امیر کو شہری کو دیہاتی کو پڑھے لکھے کو غیر پڑھے لکھے کو سماج کے ہر طبقے کو اللہ کے رسول نے توقل سکھا دیا ہے اگر آپ بیمار ہو بیماری میں توقل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو صحیح لیکن دوا استعمال کرو اور شفا اللہ کے خزانوں سے مانگو لوگ دوائیں چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھیں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا اب اور دوائیں کھانا نہیں ہوتا توقل یہ نہیں توقل یہ ہے کہ دوا کھاؤ اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو کوشش کرو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو نکاح کا انتظام کرنا ہے لوگ بیٹے ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے کر دے گا یقیناً اللہ کرے گا لیکن توقل یہ ہے کہ اشباب کی کوشش کرو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو نیند نہیں آتی ہے رات کو دوا خانے جا کر علاج کرواؤ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کہ بیٹھ کر توقل نہ سمجھو دوا خانے میں جا کر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو معلوم ہوگا کہ مرض کیا ہے اللہ ضرور مدد کرے گا گناہوں کی عادت نہیں چھٹتی انسان یہ سمجھ رہا کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا یہ دنیا ہے میرے بھائی اسباب اختیار کرو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو اور گناہ کو فوراں چھوڑ دو ہمیں نبی کی زندگی کا یہ واقعہ مسئل دے رہا ہے توقل یہ ہے کہ گناہ چھوڑو اللہ پر بھروسہ کرو کوشش کرو اللہ پر بھروسہ کرو تم ضرور گناہ سے بچو یہ گولی ضرور شفا دے گی لیکن اللہ کی چاہت کے بعد اس گولی میں کوئی شفا نہیں اللہ کی چاہت سے پہلے اللہ نہیں چاہے گا یہی گولی میرے جان کی حلاقت کا سبب بنے گی اللہ اگر چاہے گا یہی گولی میرے لئے شفا کا ذریعہ بنے گی اندکشن چاہے سبوں کا ہو لاکھوں کا ہو لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کی بنایا ہے ہمیں اندکشن کی ضرورت ہے پیشنٹ کے لئے اندکشن دلانا پڑے گا بھروسہ اللہ پہ کرنا پڑے گا یہ سوچ کر کہ پچیس ہزار کا اندکشن ہے وہ ضرور شفا دے دے گا صحت مل جائے گی یہ ہمیں درس نہیں دیا گیا دو سو کا اندکشن ہے اس سے کیا ہوگا ہمیں یہ بھی درس نہیں دیا گیا چاہے اندکشن دو سو کا ہو یا پچیس ہزار کا ہو اللہ اگر شفا دیں گے تو شفا ملے گی نہیں دیں گے نہیں ملے گی اور اگر ضرورت دواء کی ہے ہم نے دواء استعمال نہیں کی کہا کہ اللہ چاہے گا تو بچ جائیں گے اللہ چاہے گا تو ضرور بچیں گے لیکن مر بھی سکتا ہے مرے گا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے چاہا تو مر گیا یقیناً اللہ نے چاہا تو مرا لیکن اسباب کے درجے میں غلطی کی ہے کتنے لوگ ہیں جو بیماروں کا علاج کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام لے کر توقل کو غلط سمجھے ہوئے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم توقل کو صحیح سمجھیں صحیح پڑھیں اللہ کے رسول کی زندگی کے اس واقعے سے سبق سیکھیں اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو اگلی ویڈیو میں اگلے حصے کو اگلے اسباب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ